پروگرام نیوز ووچ میں ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں پشاور میں اور سیلاب کی صورتحال پر بات کر رہے ہیں آج سے چند روز قبل دنیا نیوز کے ناظرین نے ایک انتہائی اہم فوٹیج دیکھی ہوگی ایک ایسی جگہ کی جو کہ نوشہرہ کا علاقہ ہے جببہ داودزائی وہاں پر زندگی نے موت کو شکست دی کیونکہ مومر ترین لوگ وہاں پر پانی کے ریلے میں سیلابی ریلے میں فسے ہوئے تھے لیکن انہوں نے حمد نہیں ہاری اور نہ صرف اپنے آپ کو بچایا بلکہ اپنے ساتھ وہاں پر فسے دیگر افراد کو بھی بچایا دنیا نیوز نے یہ مناظر آپ کو براہ راز دکھائے اور اس کے بعد دنیا نیوز ہی وہ باہت چینل تھا جو ان کے پاس پہلے پہنچا اور ان سے گفتگو کی اس حوالے سے آپ کو ایک خصوصی ریپورٹ بتاتے ہیں سفیر اللہ نے تیار کی ہے آئیے یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں یاد کرتا ہے زمانہ ان انسانوں کو روک لیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے توفانوں کو خیبر پختنخواہ میں آنے والے حالیہ سیلاب میں سینکوں افراد لکمہجل بن گئے لیکن کئی ایسے بھی ہیں جو اچانک پڑھنے والی مسئیبت میں اپنی حمد و بہادری سے بچ نکلنے میں کامیاب رہے آپ نے نوشیرہ کے علاقے جبہ دوزے میں سیلاب کی تباہکاریوں کا منظر براہ راز دنیا ٹیوی پر دیکھا ہوگا یہ منظر دیکھنے والا ہر کوئی اس ستر سالہ ضعیف شخص کی حمد کو داد دیئے بغیر نہ رہ سکا جو اپنی بیٹی کے ہمراہ تین گھنٹے تک سیلابی ریلے سے لڑتا رہا اب آپ جاننا چاہیں گے کہ فوٹیج میں نظر آنے والی دوسری خاتون کون تھی تو وہ پینتیس سالہ گلناز بی بی تھی جو ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہے جو اپنی حمد سے موت کے پنجوں سے نکل آئی اس بہادر خاتون نے اپنی دو بچیاں بھی بچا لی لیکن سیلاب کا بے رحم ریلہ اس کی پانچ ماہ کی بچی اور اسی سالہ والد عبد الرحمن کو اس کی آنکھوں کے سامنے نگل گیا کہتے ہیں پانی تو بادشاہ ہوتا ہے اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے لیکن من و پانی کا مقابلہ کر کے دوست محمد روبینا بی بی اور گلناز بی بی نے جرت و بہادری کی ناقابل یقین مثالیں قائم کر دی ہیں اگر دنیا ٹی وی کا کیمرہ سے علاوہ میں پھنسے ان مسئبت زدہ افراد کی حمد و بہادری کو محفوظ نہ کرتا تو شاید کوئی یقین نہ کرتا اسی مقام پر ایک اور شخص فضلی امین کے جرت و بہادری کو سلام کرنا پڑے گا جس نے نہ صرف اپنی ماں اور بیٹی کو بلکہ دیگر دس افراد کو موت کے موں میں جانے سے بچا لیا موت کی تلاتم خیز موجوں سے بچ جانے والے یہ افراد ایک دن واپس اپنے گھروں کو لوٹ بھی جائیں گے لیکن یہ واقعہ ان کا یہ یقین پختہ کر گیا ہے کہ مسئبت کی گھڑی میں حمد سے کام لیا جائے تو ہر آفت کو اٹھالا جا سکتا ہے صوبے میں آنے والا سیلاب جہاں تباہی و بربادی کے اثار چھوڑ گیا وہاں بابا دوست محمد اور روبینہ کی طرح جرت بہادری اور قربانیوں کی کئی مثالیں بھی رکم کر گیا کیمرہ میں رزوان احمد کے ساتھ سفیر اللہ دنیا نیوز جبا دعوت زی نوشیرہ دنیا نیوز ٹیم دا خیبر پخت انخواہ دا پرونو خویندو و مشارانو سرہ موجود دے دنیا نیوز کی ٹیم خیبر پخت انخواہ کے عوام کے ساتھ موجود ہے اب ہم چلتے ہیں سندھ کی صورتحال پر بات کرتے ہیں سندھ میں بھی سیلابی ریلوں نے تباہی مچائی ہے دنیا نیوز کے نمائندے لیاقت رانا اس وقت گدو بیراج پر موجود ہیں ان سے ہم صورتحال جانتے ہیں جی لیاقت بتائیے کہ کیا صورتحال ہے آپ جہاں پر موجود ہیں جی جعوید ہم یہاں گدو بیراج پر صبح سے موجود ہیں یہاں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کموں بیچ نو لاکھ کیوسک فٹ یہاں سے پانی کا اخراج ہے اور آمد پیچھے آمد ہو رہی ہے جبکہ یہاں جو ہمیں اطلاعات ملی وہ نائنٹی ٹو میں ساڑھے دس لاکھ کیوسک پانی یہاں سے گزرا تھا اس کے بعد آج پہلی دفعہ اتنا زیادہ پانی یہاں سے گزرا ہے صورتحال یہ ہے کہ دریائے سندھ کے اردگرد تمام کچھے کے علاقے جو ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں لوگوں بہت مشکلات میں ہیں جو لوگ حکومت کے کہنے پہ کچھے کے علاقے خالی نہیں کر رہے تھے وہ بھی اب آہستہ آہستہ پانی کی زیادتی کی ویسے باہر آ رہے ہیں لیکن یہ لوگ انتہائی پریشان ہیں ہماری جن لوگوں سے بعد ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت باہر تو نکل آئیں نہ تو ہمیں حکومت نے کچھے کے علاقے سے باہر نکالنے کے لیے کوئی انتظامات کیے اور نہ ہی ہم جہاں آ کے باہر بیٹے ہیں وہاں ہمارے رہنے کی یا کھانے پینے کی کوئی انتظام کیا ہے ہم بیس اور عثمانی کے عالم میں کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں لیکن حکومت کی طرح سے مسلسل دعوے کیے جا رہے ہیں آج بھی وزیرالہ سندھ سید قائم علی شاہ اور ان کے ساتھ بعض صوبائی وزراء ایم اے نے ایم پی حضرات یہاں دورہ کیا اور سندھ کے وزیرالہ جو ہیں وہ روزانہ تقریباً گڑو بیراج کا دورہ کر رہے ہیں لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ان علاقوں میں یہ وزراء اور وزیرالہ نہیں جا رہے جن علاقوں میں لوگ مشکلات کا شکار ہے جو لوگ گاؤں کے گاؤں تباہ ہو رہے ہیں وہاں تو نہیں جا رہے ہیں جعوید بیراج یہ ہے کہ جب یہاں گڑو بیراج پر ساڑھے تین لاکھ کیوسک پانی آتا ہے تو کچھے کے تمام علاقے زیر آب آ جاتے ہیں لیکن اس وقت جیزا کہ میں نے پہلے بتایا کہ کموں بیش نو لاکھ کیوسک فٹ پانی